اب وہ خدا جو انسان سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کو تکلیف دے گا کیا اس کو چاہے گا کہ وہ مشکل میں رہے یہ خود ہم نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوئے اجزان محترم جبکہ خدا نے ہمیں خلق ایسا کیا ہے بنایا ایسا ہے کہ ہم اس کی محبت کی طرف پڑھیں آپ خود دیکھیں کہ جو ماں ہوتی ہے ماں کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے بغل سے لیے اپنے اندر اٹھائے پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تو کہا حضرت موسیٰ نے پروہدگار وہ جو تیری رحمت ہے اس ماں کے دل میں اپنی اولاد کی اس کو چھین لے اس کو چھین لیا خدا نے اس کو ختم کر دیا ماں نے بچے کو پھیکا اور چلی گئی چلی گئی حضرت موسیٰ نے کہا پروہدگار اس کے اندر اس محبت اس رحمت کو واپس بیجتے جیسی واپس بیجا ماں دوڑتی ہوئی اور اس نے اپنے بچے کو اٹھایا وہ کہ یہ اصلی جو رحمت ماں کے اندر بھی ہے یہ کس کی وجہ سے خدا کی وجہ سے اگر خدا اس رحمت کو اس محبت کو ماں کے اندر قرار نہ دے تو ماں اپنے بچے کو تو اپنے حمل میں بھی نہ رکھے نو مہین وہ کس طرح اس کو پالتی ہے کس طرح یہ ساری رحمتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب محبتیں کس کی وجہ سے ہیں خدا کی وجہ سے اگر یہ خدا ہمارے اندر سے اس محبت کو ختم کر دے تو ہمیں ایک دوسرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کریں یہ جو بہرحال ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جائے بہرحال انسان کسی نہ کسی نسبت سے جڑاوا ہے مذہب سے جڑاوا ہے عقیدے سے جڑاوا ہے زبان سے جڑاوا ہے اور سب سے بڑھ کر انسانیت سے جڑاوا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اصل مذہب انسانیت ہے یعنی انسان ہونا ہے مثلا آپ نماز پڑھیں روزے رکھیں سارے کام کریں مگر آپ کی کردار میں انسانیت نہ پائی جائے آپ اپنے کام میں جہاں بھی بزنس کرتے ہوں یا کاروبار کرتے ہوں وہاں جھوڑ بولتے ہوں دوگہ دیتے ہوں لوگوں کو آپ باہر بہت اچھے ہیں مگر آپ گھر میں جائیں اور آپ کا گھر میں کردار اچھا نہ ہو تو آپ آپ کی یہ عبادت آپ کو انسان نہیں بنا رہی آپ کی یہ عبادت ہو سکتا ہے آپ کے ماتے پر نشان لے آئے مگر یہ نشان دل پر تاخ بھی بن سکتا ہے اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہو بہت بڑے صحابی ہیں اور اتنے اچھے صحابی ہیں کہ رسول خدا خود جنازہ اٹھا رہے ہیں اور کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف بات میں صاحب نے پوچھا رسول خدا سے کہ آپ کیا کر رہے تھے کبھی ادھر سے جنازہ اٹھاتے تھے تو کہا جہاں جہاں ملائکہ جنازہ اٹھاتے تھے میں وہیں سے اٹھاتا تھا یعنی اتنا بیسا جنازہ اور رسول خدا خود دفنا رہے ہیں ان صحابی کی والدہ نے کہا کہ کتنا خس قسمت ہے میرا بیٹا رسول خدا نے کیا فرمایا جلدی مت کرو میں کبر میں عذاب دے گا اللہ و اکبر ملائکہ جنازے میں ہیں رسول خدا دفنا رہے ہیں اور کبر میں عذاب کہاں یہ شخص اپنے گھر میں بد کا لہم تھا انچان باہر بہت اچھا ہے باہر بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ کی گھر میں بھی اچھی ہوں گے لیکن ابھی باہر مولانا کا آج چون رہے ہیں گھر میں ماں باپ بات ہی نہیں سن رہے ہیں کیا کریں گے آپ آپ بھی بہت اچھے ہیں میں بھی بہت اچھا ہوں میں آپ کو دورا نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں میں بہت اچھا ہوں ماشاءاللہ گھر میں میں کیسا ہوں یہ تو گھر والی جانتی ہے گھر میں انسان کیسا ہوتا ہے وہ اجزانے مہتران خود کردار اپنی تنہائی اور خلوت میں پتا چلتا ہے معاشرے میں تو ہم ایک دوسرے سے پیئر پریشر ہی اندر ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا کوئی سن لے گا لیکن تنہائی میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اصل کردار اصل کریکٹر تنہائی میں انسان کے نکلتا ہے کہ وہ کیسا ہے